اچھا ایک جو چیز ہوتی ہے جب انسان کی زندگی میں خوف ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے ڈپریشن ہوتا ہے تو اس سیچویشن میں اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں اور خاص طور پر اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہو کہ اگر وہ چھوٹی 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 سے گھبرا جائے تو پھر یہ ایمان کی کمزوری کی بھی علامت ہوتی ہے جب بھی لائف میں سٹریس فل سیچویشن ہو ڈپریشن ہو خوف ہو غم ہو پریشانی ہو تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں آنی چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ ہے اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کے نام جو ہیں اللہ کے ناموں کو پڑھا کریں ان ناموں کے مطلب کے ساتھ کہ وہ اللہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ اللہ ہے کیسا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کے بارے میں اگر ہمارے دل میں ایمان درست ہو جائے اور اللہ کی طاقت ہمارے دل میں پختگی سے اللہ کی طاقت کا یقین اور اللہ کی قدرت کا یقین بیٹھ جائے تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں ہم میشہ کیا کرتے ہیں جب سیچوشن خراب ہوتی ہے ہم اپنی کمزوریوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنے پلین کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنی سٹریٹیجی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنے حالات پر فوکس شروع کر دیتے ہیں اور جب ہم اپنے آپ پر فوکس کرتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہیں کیا ہماری اوقات کیا ہے ہم کمزور ہیں ہم جاہل ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے ہمیں فیوچر کا نہیں پتا ہماری پلاننگ خراب ہو جاتی ہے ہماری سٹریٹیجیز فیل ہو جاتی ہیں ہمارے بزنس پلانز بڑے بڑے فلاپ ہو جاتے ہیں ہماری بنائی ہوئی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں ہم سے تو کئی دفعہ اپنی زبان بھی کنٹرول نہیں ہوتی تو ہمارے اپنے کنٹرول میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو پہلا فوکس کیا ہے اللہ کی طرف فوکس کریں میں کمزور ہوں اللہ کمزور نہیں ہے میں طاقتور نہیں ہوں اللہ طاقتور ہے میں کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے میں حالات کو تبدیل نہیں کر سکتا اللہ حالات کو تبدیل کر سکتا ہے مجھے فیوچر کا نہیں پتا اللہ کو فیوچر کا پتا ہے مجھے اپنے بارے میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز میرے لئے بہتر نہیں ہے اس کا علم نہیں ہے اللہ کو اس چیز کا علم ہے ہر چیز کے بارے میں اس چیز کے اوپر سوچنا شروع کر دیا کریں کہ وہ اللہ ہے جو ہماری مدد کرے گا وہ اللہ ہے جو ان حالات کو جانتا ہے وہ اللہ ہے جو ان حالات کو تبدیل کر سکتا ہے تو اللہ کے بارے میں سوچنا اللہ کے بارے میں جاننا یہ انسان کی زندگی سے اس خوف کو اس ٹریس کو کم کر دیتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ اللہ ہماری زندگی میں ہماری ایکویشن میں نہیں ہوتا تو پھر ہمارے لئے حالات کو فیس کرنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اور ایک ایمان والا ہو جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو جو اللہ کو جانتا ہو جو اللہ کو رب مانتا ہو جو اللہ کو خالق مانتا ہو جو اللہ کو مالک مانتا ہو جو کہتا ہو کہ رب العالمین ہے سب ماننے کے باوجود وہ گھبرا جائے تو یہ پھر ایمان کی کمزوری کے علامت ہے تو جب بھی پریشانی آئے تو اپنا تعلق اللہ سے بڑھا دیں کیونکہ جس نے فیصلے کرنے ہیں اگر رزق کی کمی آئی ہے تو رزق کے فیصلے کس نے کرنے ہے اللہ نے اگر معیشت خراب ہوئی ہے تو معیشت کو ٹھیک کون کرے گا اللہ ٹھیک کرے گا اگر آپ کے دل میں خوف کی کیفیت ہے تو خوف کو ختم کون کرے گا اللہ کرے گا اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہے تو مشکلات کو دور کون کرے گا تو جس نے الٹی میٹلی کرنا ہے اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں اس اللہ کو پکارنا شروع کر دیں اس اللہ سے تعلق مضبوط کریں اس اللہ کی عطاعت شروع کر دیں اور اگر عطاعت کرتے تو اس کی عطاعت بڑھا دیں اس کی بندگی بڑھا دیں کیونکہ جب وہ ہمارے سے راضی ہو جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ میرا ایک بندہ ہے جو میری عطاعت بھی کرتا ہے مجھے پکار بھی رہا ہے میرے سے امید بھی لگائے بیٹھا ہے میرے پر بھروسہ بھی کرتا ہے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان حالات سے اپنے اس بندے کو نکال لیتا ہے کیونکہ کوئی بھی شخص دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے اگر ہمارا کوئی قریبی جاننے والا ہے قریبی جاننے والا ہے تو قریبی جاننے والا جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اس کو زیادہ دیر کے لئے مشکل میں نہیں دیکھ سکتے جو ہمیں پتا لگتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل ہے تو فوراں ہم کیا کرتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں اس کو کوئی فائننشل ایشو ہے تو اس کی فائننشل پرولمز کو حل کرتے ہیں اس کو کوئی بیماری ہے تو اس کی بیماری میں جا کے اس کی ایادت کرتے ہیں اس کے لئے میڈیسنز کا ارنجمنٹ کرتے ہیں تو ہم باحثیت انسان جب اپنے کسی قریبی جاننے والے کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے تو اللہ جو ہے وہ اپنے اس بندے کو جو کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ کیسے دیکھے گا اور اگر جتنے وقت تک اللہ ان حالات سے نہیں نکال رہا اور ہے بندہ اللہ کے اطاعت گزار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کو اس وقت سے خود گزار رہا ہے بکاوز اللہ تعالی اپنے اس بندے کا سٹیٹس جو بڑھانا چاہتا ہے اس کے آخرت کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اس لئے اللہ نے اس کو اس حال میں چھوڑا ہوا ہے اب وہ حالات کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لئے بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے ہماری ہر چیز جو ہم پلاننگ بھی سمجھتے ہیں کبھی کبھی کہ ہماری پلاننگ کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ کے حکم سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے چھوٹے بچے کو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بچے کو گولد میں بٹھا کے اس کے ہاتھ میں کیا سٹیرنگ رکھوا دیتے ہیں حالانکہ یہ غلط بات ہے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ دینجرس ہے لیکن وہ سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ جب وہ چھوٹے بچے کو ڈرائیویں سیٹ پر بٹھا کے اس کے ہاتھ سٹیرنگ پر رکھے ہوتے ہیں تو بچے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے اور بچے کی ایکسائٹمنٹ اس وقت دیکھنے والی ہوتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے پیچھے سارا کنٹرول تو باپ نے لیا ہوتا ہے سٹیرنگ اصل میں باپ نے پکڑا ہوئے ایکسیلریٹر باپ دے رہے ہیں بریک پر پاؤں باپ کر رہے ہیں باپ نے رکھا ہوئے اور اگر گیرز جو چینج کرنے ہیں وہ بھی خود کر رہے ہیں تو اصل کنٹرول تو والد کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن وہ بچے کو صرف خوش کرنے کے لئے صرف یہ دکھاتا ہے کہ ہاتھ رکھوا جاتا ہے کہ بچہ یہ سمجھے کہ میں یہ گاڑی چلا رہا ہوں ہماری زندگی گاڑی بھی ایسے ہی ہے ہماری زندگی کی ہر چیز جو ہم کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں حقیقت میں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی وہ کنٹرول اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اللہ سبحانتہ اللہ ہمارے کسی پلان کو کامیاب کر کہ ہمیں صرف تھوڑی دیر کے لئے خوشی دینا چاہتا ہے اور ہمیں یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرا پلان تھا حالانکہ وہ پلان ہمارا بشک تھا لیکن وہ کامیاب اس وجہ سے ہوا کیونکہ اللہ کا حکم اس کے پیچھے تھا اس لئے وہ کامیاب ہو گیا اس لئے جب بھی مشکلات ہیں یاد رکھئے کہ اللہ سبحانتہ اللہ ہر مشکل سے نکالنے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے لئے اپنا تعلق مضبوط کر لیں جب اس سے تعلق مضبوط ہوگا جتنا زیادہ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ کی طرف سے بعد میں آسانیاں بھی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ